سو آگت آپ کو ہمارے یوٹیو چینل سائل سرما جوپس نیٹیفکیشنز میں تو آپ سب بھی کو پتا ہوگا ریٹ ٹو تھو سٹنٹی بان سنسو دیت کا جزرٹ اب وہ گوست کر دی گیا ہے کل آپ کا ریزرٹ آجکا میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کی کہ آپ کو کیسے ریزرٹ چیک کرنا ہے ریوائز ریزرٹ آپ کا پبلیس کر دی گیا ہے تو اب میں جاتا ہوں آپ کا ریوائز ریزرٹ آنے کے بعد کیا کٹ آف رہنے والی ہے اور کیا نقصان ہوا آپ کا تو دیکھو تیس ہزار تین سو پچانوے پرکشارتھیوں کا ہوا ایک آنکہ نقصان لیبل بن کا پرنام نہیں بدلے گا لیبل ٹو والوں کا جو پرنام ہے انگلیش بھی شیطہ میرے خیال سے آپ کا ان سے ایک نمبر آپ کا کم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تیس ہزار تین سو پچانوے ابھیارتھیوں کا اور لیبل بن کا جو پرنام ہے بہت سہیم بہی بہت رہنے والا ہے تو دیکھو یہاں پر ڈیٹیل میں یہاں پر بتایا گیا ہے راجستان مادمیک شکشہ بورڈ نے 26 ستمبر کو آئی وجت راجستان ادھیاپکہ پاترتہ پرکشاریٹ دوزار اکیس کے لیبل ٹو کا سنسودت پرنام جائر کیا گیا ہے سنبار کو اور سنسودت پرنام کے آدھار پر پردیش کے ایک لاکھ اکیس ہزار ستائیس کینڈیٹ کو ایک آنکہ فائدہ ہوا جبکہ تیس ہزار تین سو پچانوے ابھیارتھی کو ایک آنکہ نقصان ہوا اب دیکھو ایک لاکھ اکیس ہزار لوگوں کا ایک نمبر بڑا ہے اور تیس ہزار تین سو پچانوے ابھیارتو کا ایک نمبر کم ہوا ہے کیا انگلیس بولنے سے لگتا ہے آپ کو ڈر تو ڈرنا بند کیجئے اور ڈاؤنٹ کے انگلیس سپیکنگ کورٹ کے ساتھ آج جڑ جائیے جہاں آپ کو انگلیس کے ٹوپ ایکسپرٹ ہندی باسا کے مذہر سے انگلیس بولنا سکھائیں گے وہ بھی ایک دم بیسی سے کیا آپ انگلیس بولنے سے میں ہشک جاتے ہیں یا انگلیس انٹرویو کی تیاری کرنی ہے یا آپ کو انگلیس میں ہیرو بننا چاہتے ہو تو آج تو یہ کورس آپ کے لیے ہے اور آج ہی آئیے اور ڈاؤنٹ پر یہ کورس کھرے دیئے انگلیس بولنے کے اپنے سپنے کو پورا کیجئے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا ایک نمبر آپ کے لیے یہاں پر اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے جو کٹ اوف ہے وہاں پر ایک نمبر سے بہت زیادہ فرق پڑ داتا ہے آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کے کٹ اوف بھی کتنے جانے والی ہیں یہ دیکھو ہوا کیا تھا اوبجیکسن کے آدار پر سبجیکٹ ایکسپریشن کے لیے لیبل ٹو کے انگلیس بشے کے پرشن پتر میں ایک پرشن کے اتر کے بلکلپوں کے پرتیورتن کرنے کا نیرنک کیا گیا تھا لیبل ٹو کے انگلیس جی بشے کے پرشن پتر سے جے سیریز کے پرشن پتر سیونٹی فور کے سیریز پرشن پتر ایٹی ون اور ایل سیریز کا پرشن پتر سیونٹی ٹو اور ایم سیریز کا پرشن نمبر سکسٹی فائیو کے طرف سے کچھ سندھرم دیئے گئے تھے کہ یہاں پر کچھ انسر گلت ہے تو یہاں پر ایک نمبر مل گیا ہے ایک لاکہ بیہتی کو اور ایک نمبر کام ہو چکا ہے تیسے جارہ بیہتیوں کا تو یہ تھی آپ کی ریوائز ریزٹ آنے کے بعد آپ کی ڈیٹیل آپ بتاتے ہیں ہم آپ کی کٹ اوپ کتنے جانے والی ہے سبھی کے کٹ اوپ بتائیں گے آپ کو ٹانسر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے لیول ٹو کی کٹ اوپ دیکھ لیجئے زنرنل کاسٹ کے لیے آپ کی کٹ اوپ جانے والی ہے ایک سو دس سے ایک سو سبیس پر انتو میں آپ کو تھوڑا سوٹ بتاتا ہوں اتنا ہائی نہیں جانے والا ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اتنا ہائی نہیں جانے والا ہے ایک سو دس سے میکسم ایک سو سولہ لکھ لو یہاں پر اس کا جو پر لکھائیں آپ کو نہیں پڑھنا جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو سننا ہے جنرن کاسٹ کے لیے ایک سو دس سے ایک سو سولہ اور فی میلز کے لیے ایک سو سات سے ایک سو پندرہ ای ڈیوی ایس کے لیے آپ کی ایک سو چار سے ایک سو دس میلز کے لیے اور ایک سو تین سے ایک سو بارہ آپ کی فی میل کے لیے او بی سی کے لیے آپ کی ایک سو چھے سے ایک سو تیرہ آپ کی میلز کے لیے اور ایک سو چار سے آپ کی ایک سو پندرہ کے بیچ بیچ فی میل کے لیے ایم بی سی کی بات کریں تو ایک سو پانچ سے لے کر آپ کی ایک سو بارہ تک آپ کی میل تک جائے گی اور ہنڈر سے لے کر آپ کی ون ہنڈر ٹین تک آپ کی جائے گی فی میل کے لیے ایسی کی بات کریں تو ایسی کیلئے ایک سو دو سے لے کر ایک سو بارہ کے بیچ بیچ آپ کا سکور آرہا تو آپ کا سیکسن ہو جائے گا اور فیمیل کے لیے اٹھانوے سے ایک سو دس کے بیچ آپ کا سکور آرہا تو ایسٹی کے لیے ہنڈر سے ون ہنڈر ٹین کے بیچ سکور آرہا تو آپ کا سیکسن ہونے کے چانسز ہیں فیمایل کا اینڈرٹ ہو فائف کے بیچ بیچ میں سکور ہے تو آپ کا سلیکشن جائز ہو سکتا ہے پی ڈ او لی ڈیز والے دیکھو makesEREx5510 کے بیچ آپ کا سکور ہے تو آپ کے چانسز ہیں فیمایل کے اینڈرٹ ہو تو 50 سے 100 کے بیچ میں ہے تو آپ کا سلیکشن ہو سکتا ہے یہاں پر دو اور نہیں دیئی ہیں کٹگری میں آپ کو سلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پر دیووہورسٹ فیمایلی کے لئے آپ کی کٹ آف جانے والی ہے نائنٹی ٹو سے لے کر ون ہنڈرڈ نائنٹی ٹو سے ون ہنڈرڈ کے بیچ میں آپ کا سلوک سکور ہے تو چانسز بہت زیادہ ہے آپ کے اور آپ کی ویڈیو فی ملک کے لیے تو ویڈیو فی ملک کے لیے آپ کی چانسز اور زیادہ بڑھ داتے ہیں میکسمم آپ کا نائنٹی فائیو نائنٹی سیون تک سکور ہے تو آپ کا سیلیکسن ہونے کے فل چانسز ہے تو یہی بات آپ کی کٹ اوپ کی تو میں نے آپ کو کٹ آف بتا دی ہے سبجیکٹ بائز تو میں نے کل بتا دی تھی آپ کو سبجیکٹ بائز یہ تھی آپ کے کٹ آگیریز وائل لیبل بنے کے کٹ آف بہی رہنے والے جو میں نے پریویس بتائی تو اس میں کوئی چینجز نہیں کی گئے ہیں یہ چینجز کی گئے ہیں آپ کی جو آپ کی روایز آنسر کی آنے کے بعد کی تو یہ تھی آپ کو ویڈیو چیلے گئے تو لائک سے نہ سبسکرائب کرنا چاہنے کے ساتھ بنے را فور دے لیٹسٹ اپڈیٹ ٹویئے شکریہ شکریہ شکریہ